لوگ کو آؤ مجھ سے حج کرنا سیکھ لو حضور نے حج اتا فرمایا حج کا ظاہر بھی دیا حج کا باطن بھی دیا اور جو ابھی میں نے بتایا ہے حضرت خواجہ جنید بغدادی کے حوالے سے اور یہ جو میں نے کہا کہ حج کا باطن یہ ہے کہ مقام خلت تک پہنچو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی سرزمین پر کوئی نیا پودا لگایا گیا اور پھر ایک نیا حج دیا گیا ایک مفقر صاحب میں ان کا ایک دفعہ لیکچر اٹینڈ کرنے گیا بہت پرانی بات ہے زمانے طالب علمی کی وہ ٹیلی ویژن پر بھی بہت گفتگو تفسرے کرتے ہیں تو وہ زمانے میں لیکچر دیتے تھے تو میں چلا گیا طالب علمی کا دور تھا مجھے یاد ہے وہ موصوف تصوف کے خلاف تقریر فرما رہے تھے تصوف کے رد پر تقریر فرما رہے تھے اور ایک گھنٹے کے لیکچر میں انہوں نے یہ ایفٹی سی ہال کے اندر انہوں نے لیکچر ہو رہا تھا ایک گھنٹے کے لیکچر میں انہوں نے انہوں نے دو چیزیں ثابت کی ایک تو یہ کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے اور یہ صوفیہ کا دین ہے بس ساری تقریر کا زور اس بات پر صرف کر دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے یہ صوفی کا دین ہے یہ محمد الرسول اللہ کی نماز ہے یہ صوفی کی نماز ہے یہ محمد الرسول اللہ کا روزہ ہے یہ صوفی کا روزہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کا حج ہے یہ صوفی کا حج ہے میں احران تھا کہ یہ مفقر کام بھٹکے ہوئے ہیں کام بھیکے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ تصوف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں حضور کی تعلیمات کے سوا تصوف کس چیز کا نام نہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں تمام صوفیہ جتنے بھی بزرگان ہوئے ہیں سب نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مقابلے میں یا آپ کی سنت سے باہر کسی بھی چیز کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس کو ہم مملو اور ناجائز قرار دیتے ہیں حضور کی سنت سہٹ کر کوئی قدم نہ شریعت کا قدم ہے نہ طریقت کا قدم ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج ان مفقروں نے اگر اس کو سمجھا ہوتا ان صوفیہ کی کارنامے کو اور ان کے کمالات کو تو یہ کبھی ایسی بات نہ کرتے انہوں نے تو دین کو ہمارے اندر پولش کیا ہے انہوں نے دین کے ظاہر سے لے کر باطن تک ہمیں سفر کرایا ہے یہ سب کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر ایک صوفی ایک حاجی کو اگر یہ کہتا ہے کہ تمہیں خج کے لیے کوچھ کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بھی کوچھ کرنا چاہیے تو کیا یہ محمد و رسول اللہ کے دین کے علاوہ ہے گناہوں کو ترک کرنا اور چھوڑنا کیا یہ حضور کے دین کے علاوہ کوئی دین ہے ایک حاجی اگر یہ کہتا ہے کہ قربانی ایک صوفی اگر یہ کہتا ہے ایک ولی کامل اگر یہ کہتا ہے ایک صاحب طریقت کہ قربانی کرتے ہوئے جانور کے گلے پہ چھوڑی چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی باطل خواہشوں کے گلے پہ بھی چھوڑی چلا دو تو کیا حضور کے دین کے علاوہ کوئی نیا دین نہیں ہے کہ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور تعلیم ہے تو آج اگر انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہوتا اور قرآن کی حقیقت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روح کو سمجھا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کر یہی تو مقصد تھا دین کا عبادتوں کا ورنہ خالی اٹھے بیٹھے تھوڑی کروانے آئے ہیں اللہ کے رسول خالی حج کا سفر کرا کے آپ کو تگوتوں بھاگ دور کروانے تھوڑی آئے ہیں مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے من کا تسکیہ ہو ہمارے ذہنوں کی پاکیزگی ہو ہمارے اندر انقلاب آئے انہی نمازوں کے ذریعے انہی روزوں کے ذریعے اسی حج کے ذریعے اس انقلاب تک پہنچایا ہے صوفی نے تصوف نے اور طریقت نے تو تصوف اسی چیز کا نام ہے طریقت اسی حقیقت کا نام ہے مگر افسوس کہ آج کا لبرل مفکر آزاد خیال جو اپنی مرضی سے دین کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اپنے لیے ایک مقام کا متلاشی ہے اس میں حر سے اس بات کی کہ مجھے دنیا میں ایکسٹر آرڈنری دیکھا جائے سب سے الگ کر کے کوئی نمائی مقام مجھے میرے لیے مختص ہو تو پھر وہ یہ باتیں کرتا ہے اور یاد رکھو کہ نمائی مقام ایک تو انسان کو اس کی صلاحیت اور اس کے حقیقی کمال سے ملتا ہے یا پھر آج کی جہالت کی دنیا میں خامہ خام ایک صحیح اور حق بات کے ساتھ ٹکر مارنے سے بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ خامہ خام لجنے سے مل جاتا ہے کیونکہ دنیا اس وقت جہالت کے دور سے گزر رہی ہے تو لوگ اب اس طرح آسانی سے اپنے مقام بنا لیتے ہیں کہ کسی صحیح بات کے ساتھ ٹکر مارو تو دنیا کہے گی کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے تو کچھ لوگ اب اس طریقے سے بلکہ بہت سے لوگ اب اس طرح اپنا مقام بنانے چلے ہیں کیونکہ اگر وہ وہی بات کرتے ہیں جو ساری دنیا کہتی آ رہی ہے تو ان کو اہمیت کون دے گا وہ لاکھوں کرووں میں ایک سمجھے جائیں گے اور سب کے بیچ شمار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين